بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ ایک کل ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پرشانیوں سے بچائے آمین سو آمین آج ہم شیئر کریں گے لیمن پیپر چکن بنانے کی ریسیپی جو کہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ڈلیشیس بن کر تیار ہوگا تو چلیئے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیمن پیپر چکن بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھر اکلسین کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لیمن جوس ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی مریج ایٹ کریں گے ہم نے کٹی ہوئی کالی میج کا استعمال کرنا ہے پاğıڈر کا استعمال نہیں کرنا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالے کا پاğıڈر ایٹ کریں گے اب سبھی انگریڈینٹ کو ملا کر کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے مری نیشن کے لیے رکھ دیں گے اب ایک پین میں ون تھرڈ کپ اویل ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ اس میں ون ٹیبل سپون بٹر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں چکن کے پیسز ایڈ کریں گے ایک ایک کر کے ہم نے چکن کے پیسز اس میں ڈالنے ہیں تو بول میں سے ہم ایک ایک پیس نکالیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک ساتھ سارے پیسز نہیں ڈالیں گے ورنہ پھر اس کے ساتھ اس کی گریوی پیا جائے گی گریوی کا استعمال ہم بعد میں کریں گے ابھی ہم نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے تو یہاں پر پین میں میں نے چکن کے سارے پیسز کو ایڈ کر دیا ہے اب ہائی فلیم پر ہم نے یہاں پر چکن کو فرائے کر لینا ہے جب آپ پین میں اوئل ایڈ کریں اس میں ون ٹیبل سپون سابت کر رمسالہ اور ون ٹیبل سپون باری کٹا ہوا لیسن ایڈ کر دیجئے گا اور جب وہ ہلکا سا گریکل ہو جائے تب آپ اس میں چکن کے پیسز ایڈ کیجئے گا اب ہم نے اس کو ہائی فلیم پر فرائے کر لینا ہے ہم نے اس کو جب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا جو سارا پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اور اس کا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے نہیں ہو جاتا میں نے یہاں پر چکن کو ہائی فلیم پر 7 سے 8 منٹ تک فرائے کیا ہے جب ہمارا چکن اچھے سے فرائے ہو جائے گا تب ہم نے جو بول کے اندر میرینیٹ پچا تھا وہ ایڈ کرنا ہے اچھی طرح سے میرینیٹ کو مکس کریں گے اور اب ہم نے اس کو ڈھک کر پکا لینا ہے کیونکہ اب ہی ہمارا چیکن گلہ نہیں ہے تو اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر اب جب تک ہمارا چیکن پک رہا ہے ہم اس کی ایک سلری تیار کر لیتے ہیں بول میں ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون کورن فلور ایڈ کریں گے اور اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو لمز فری کر لیں گے اب ہی ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے بعد میں اس کا استعمال کریں گے اب یہاں پر چیکن کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ تک پکا لیا ہے اب ہم نے گیس کی فلیم کو ہائی کرنا ہے کیونکہ یہ گریوی کافی پتلی دکھ رہی ہے تو اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے تو تھوڑا سا اس کو ڈرائے کر لیتے ہیں گیس کی فلیم کو ہائی کر کے جب اس طرح سے ہماری گریوی تھوڑی سی ٹرائے ہو جائے گی تب ہم نے کورن فلور والا مکچر ایڈ کرنا ہے جو اب بھی ہم نے تیار کیا تھا کورن فلور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہائی فلیم کر کے دو سے تین منٹ تک پکا لینا ہے جسے کہ کورن فلور کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا جب آپ کورن فلور کے ساتھ اس طرح سے گریوی کو پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے گریوی میں کارا پنسہ آ جائے گا بس اسی طرح کی گریوی ہم کو چاہیے ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی کالی میرچ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ میں نے اس میں پہلے ایڈ کی تھی اور ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی میرچ میں آپ ایڈ کر رہی ہوں تو ٹوٹل میں نے اس میں ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی میرچ کا استعمال کیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین باری کٹی ہوئی ہاری میرچ باری کٹا ہوا ہارا دھنیا اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن ویجز کیونکہ یہ لیمن پیپر چکن ہے تو ہم اس میں لیمن کے سلائسز کر کے ایڈ کریں گے اور بس اب ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے اور اس طرح سے ہمارا بہت ہی زوائدس لیمن پیپر چکن بڑھ کر تیار ہے یہ چکن کی بہت ہی آسان سی اور کوئی سی ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پورا یقین ہے یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی آئی ہوب آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آئی لائک کمینٹ سبکرائب کر دیجئے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ